25 انکوں کی بڑھا تھے نفٹی میں سنسیکس چاہوان پچپن انک نیچے ہے نفٹی بینک 300 انکوں کی گراوٹ میں ہے 297 انکوں کے آس پاس کا فال یہاں پر ہے میڈ کیپ انڈیکس جو کی قریب آدھا پرشنٹ ہے پھر فلیٹ ٹو پوسٹیف سائٹ پر ہے سمال کیپ انڈیکس میں ڈیڑھا پرشنٹ کی بڑھا تھے وہاں پر تیزی ابھی برقرار ہے انفیکٹ بڑھ بھی رہی ہے لیکن میڈ کیپ میں تیزی تھوڑی سی گھٹی ہے اوشو کرشنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں باچیت کرنے کے لئے اوشو نمشکار سفاگت وکرکرم ہے پہلے تو مارکٹس پہ آپ کا ایک ویو بیٹی بزار ویسے تو دائرے کے اندر ہی کام کاج کر رہا ہے ایک ڈل مارکٹ ہے بالکل لیکن سٹاک سپسفک سٹوریز کافی چل رہی ہیں اسپیشلی ایف ایم سی جی میں فارما میں ڈیفنسیوز تھوڑا آگئے ہیں آئیٹی آج بیک فوٹ پر رہے ہیں بینکس تھوڑا سا ریلیف لے رہے ہیں ایکسپائری کا دن بھی ہے ویکلی بینک نفٹی کی کیا کر رہے ہیں بجار میں بیری گود آفترنون سمیت جی سب سے پہلے جیسا آپ نے بتایا کہ آج مارکٹ کافی ڈل موفمنٹ دکھا رہا ہے بینچمارک انڈیکس پہ دیکھیں تو نیرلی ایک سو پوائنٹ کے دائرے میں ہی ہے کافی لیک لسچر موفمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تین دنوں سے کافی شورٹ باڈی فورمیشن ہو رہا ہے کینڈلیسٹک پیٹرن پر تو یہ دکھاتا ہے کہ مارکٹ بہت شٹرونگلی ایک بولش سینٹیمنٹس ابھی بھی شوکیس نہیں کر رہا ہے یہ تب تک رہے گا جب تک بینک نفٹی سے ہمیں سپورٹ نہ ملے بٹ اگر ہم نفٹی میں سپیسیفکلی دیکھتے ہیں تو چوبیس ہزار سات سو سے آٹ سو کا جو زون ہے یہ تھوڑا کمفرٹیبل زون ہے یہاں مارکٹ رہے گا تو تھوڑا ڈپ کو بائی کے طرف دیکھ کے چل سکتے ہیں ہائر لیولز پہ ایٹھ ہنڈیڈ ایٹھ ہنڈیڈ فیفٹی جائے گا وہاں پہ پروفٹ بکنگ کی صلاح بنے گی نفٹی پر اور لور زون پہ چوبیس ہزار چھے سو پچاس سے چھے سو کے زون پہ بائی کریں ابھی کمفرٹیبل زون پہ ہے اگر ہم دیکھیں تو کوئی خاص ٹریڈ سیٹ اپ ابھی کے لیے بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے دپ آتا ہے تو بالکل بائی کریں چھے سو پچاس سے چھے سو بیس آج کے لیے سیکنڈ اگر ہم بینک نفٹی دیکھیں بینک نفٹی میں ابھی بھی کافی شٹرگل دیکھ رہا ہے اپنے 20-day exponential moving average کے اوپر position close نہیں ہو پا رہی ہے کل bullish biasness دکھا تھا but again closing دیکھیں تو 51,000 کے نیچے یا 20-day exponential moving average کے نیچے تھا آج واپس سے سٹرگل کرتے دکھائی دے رہا ہے تو جب تک ایک decisive 51,000 کے اوپر نہیں نکلتا ہے تب تک تھوڑا سا lack luster movement ہمیں بینک نفٹی میں دیکھنے کو ملے گی وہیں lower end پہ 50,250 سے 300 کا زون ہے جہاں پہ ہمیں bind لے کر کے چلنا ہے and higher levels پہ 50,850 کے پاس اپنے profits کو book کرنے تو نفٹی نفٹی بینک کے range میں ہی کام کاج ہے اگر range کا apparent breach ہوتا ہے جیسے کی 24,800, 24,850 وہاں پہ تھوڑی profit taking ہے اور باقی وعیدار واپس ایک range کے اندر ہی کام کاج کر رہا ہے اوشو individual stocks پہ کافی action ہے چاہے long side پہ ہو یا پھر short side پہ ہو آپ نے کچھ pick کیا کیا دیکھیں اگر سب سے پہلے individual counters میں دیکھیں تو جو پہلا pick ہے وہ UPL پہ ہے UPL میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے چار دنوں سے کافی strong traction آئی ہے اب ہی بالکل اپنے previous high کے اوپر نکلتے ہوئے نظر آ رہا ہے and sloping trend line کا بھی breakout دیکھنے کو مل سکتا ہے تو UPL میں buy کی recommendation ہے current levels پہ buy کریں کافی اچھے zone پہ ہے یہاں سے breakout آ سکتا ہے counter پہ higher levels پہ nearly 600 کے targets ہمیں بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں 590 پہلا پڑا ہو رہے گا اس کے بعد 600 کا target رہے گا short term perspective کے حساب سے and advise رہے گا 556 کا stop loss UPL میں maintain کر کے چلیں second counter ہے Apollo tire Apollo tire میں اگر ہم دیکھیں تو کل سے کافی strong reversal آیا ہے counter میں اپنے 200 day SMA سے turn around ہوا ہے Apollo tire میں buy کا recommendation بن رہا ہے near about 505-506 کے آس پاس چل رہا ہے current levels پہ buy کریں 490 کا stop loss لگائیں and 530 کے target ہمیں positional basis پہ دیکھنے کو مل جائیں تو ایک اچھا move آپ کو جو دکھائی پڑ رہا ہے وہ Apollo tires میں ہے قریب قریب 6-6-6 روپے اوپر کام کاج کر رہا ہے in fact یہی نہیں پورا tire space اوپر ہے 3-8-5% اوپر کام کاج کر رہا ہے Apollo tire میں خرداری ہے باقی tire space کی share بھی چل رہے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا نام ہے وہ ہے UPL کا UPL پہ آپ long side پہ جا سکتے ہیں 569-570 کے آس پاس یہ کام کاج کر رہا ہے دو تین میں بھی ایک بڑھت ہے اور شاہد یہ تیزی اس کو نیا breakout یہاں پر آتا ہو دکھائی پڑے آگے بھی اوشوں سے کچھ اور stock سے باتشید کریں گے لیکن پہلے mid cap stocks کے اوپر نیرے ڈا رہے تو یہ mid cap میں higher level سے بکوالی آئی ہے لیکن stock specific story کافی اچھی چل رہی ہے mid cap index so far ایک چودائے فیزدی کے آس پاس کی بھڑت کے ساتھ trade کرتا ہو دکھائی پڑ رہا ہے پہلے کچھ FMCG میں آج ایک اچھی بائیں گے تو اس میں سے نائکہ ایک زبردہ سفتار کے ساتھ کام کاج کر رہا ہے کچھ brokerage house کا نوڈ بھی اس کا بھی impact ہے jubilant food ایک اچھی short covering میں ہے united breweries 2% اوپر ایمامی قریب قریب 2% ایتیزی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے consumer durable space میں genus power order کا impact ہے crompton قریب 3% اوپر ایپیک durable 3% اوپر بجاج electrical قریب قریب 2% کی آس پاس کی بڑت یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے ویدانتا رفلی 2% کا اچھال یہاں ہے iron ore prices کا impact کھہ لیجئے sale ایپیل اپولو ایپیل اپولو ایپیل اپولو ایپیل اپولو ایپیل اپولو ایپیل اپولو 3% کی بڑت یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھی ساتھ pharma شیروں میں لائکا لائب 12% اوپر مورپن لائب 4% اوپر جس کے 5% اوپر سومن رفلی 4% کی بڑت یہاں پر بھی دیکھنے کو ملی 1018 کے لیویل پر ریل سٹیٹ ماش پریشہ ریڈ 10% نیچے انڈیکس تو گودش پریٹی 2% نیچے جمیرہ ریالٹی 10% نیچے ڈیل ایف قریب قریب 1% کی آس پس کا فال یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے علاوہ میڈ کیاپ میں چڑھنے والے شیئروں میں مازگاؤں ڈاک لگاتار پریشر کے بارے سالھے پانچ پرنے پول بیک زی انٹریٹینمنٹ سالھے 3% اوپر نیو انڈیا ایشورنس سالھے 5% اوپر اور میٹرو برانچ قریب قریب 3% کی آس پس کی بڑھت یہاں پر ہے ٹورنٹ فارم پاور اور اندو فارما سونا بیل و مینکن فارما کچھ ایسے نام جہاں پر پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے اوشتو آج تمام انشورنس پیس میں اچھا اپنیو ہے خاص طور سے ایش ڈی ایف سی لائف ایس بی ایل 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 یہاں پر کچھ ریڈ کر پا رہو رہو کیا لائف انشورنس میں HDFC لائف جو آپ نے بتا اس میں آج breakout آیا ہے about 712 کے آس پاس breakout دیکھنے کو ملا تھا تو اوبرال انشورنس سپیس کافی سٹرانگ ٹریکشن میں ہے پچھلے تین دنوں سے ایل 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 بول سکتے ہیں HDFC لائف کے لیے تو almost 728 ٹیسٹ ہو چکا ہے 735 کے لیے کاؤنٹر میں خریداری دیکھنے کو مل سکتی ہے تو انشورنس سپیس کافی پوزیٹیو لگ رہا ہے جب تک انکاؤنٹر میں مومنٹم بنا ہوا ہے تو یہاں پہ بنے رہ سکتے ہیں ایک بڑا بریک آوٹ ہے SGFC لائف کے اندر بھی ہے کافی لمبے انترال کے واضح میں دیکھائی پڑا ہے لیکن آج کئی ساری بلوک ڈیلز بھی ہوئی ہیں اور بلوک ڈیل کا ایک بڑا ایمپیکٹ بھی آیا لگ سٹاکس کے پڑا ہے اور ستروں کے حساب سے جنرل ایٹ لائف نے اپنا بڑا حصہ بلوک ڈیل کے ذریعے بیچا ہے بلوک ونڈو میں یہ ڈیل آپ کے ساتھ آج ٹریڈ کرتے ہوئے آپ کو نظر پڑ رہے ہیں اور آخر میں نوام مل یہاں بھی لگ بگ سوا 300 گروڑ کی بڑی بلوک ڈیل ہوئی ہے کل ملا کے رہے گا کہ ٹرینڈ کنٹینیو رہے بٹ اگر ہم دیکھیں تو 880 and 900 یہ دو بار پہلے بھی ٹیسٹ کر چکا ہے بٹ سسٹین نہیں کر پہ تو اس پار ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 880 کے اوپر دکھاتا ہے ویکلی بیسز پہ تب یہاں سے ایک اچھا مویفمنٹ ٹارگیٹس ہائے لیولز پہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے 120 روپے اوپر کے ٹارگیٹس اور بن سکتے ہیں لیکن پہلے 888 90 کے زونز کو پار کرنا ضروری لیکن یہ اچھا مو آج کے سطر میں اس بلوک کے بار لٹیں گے اور ہم باتشیت کریں کچھ اور بروکریز موسیقی موگیا موسیقی موگیا موسیقی موجبود stocks of the day موسیقی 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 وہ بھی اچھے آتے ہوئے دکھائے دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ان کا برینٹ ہے منیمیکس ان کا جو فوکس ہے گروسٹری سٹور پہ ہو سکتا ہے اس سے آنے والے ٹائم پہ اور بھی زیادہ اس کے اندر ہمیں اپ سائٹ دیکھنے کو ملے تو یہ تھی رائے UBS پہ اگر ہم بات کریں بینک آف امریکہ کی ورن بیوریجز میں تو کمپنی کے جو فنڈامنٹلز ہے وہ کافی سٹرونگ ہے جس سے جو ان کا بزنس موڈل کا مومنٹم ہے وہ کہیں نہ کئی اپ سائٹ میں بنا ہوا ہے ابھی ان کے نتیجے آئے تھے اور نتیجوں کے بعد شیئر کے اندر ایک تھوڑا سا کریکشن دیکھنے کو ملا تھا وہ کریکشن انویسٹرز کے لیے اچھی بائنگ کی اپورچنٹی بن کے بھی سامنے آیا ہے ساتھ میں جو ان کا ڈسٹریبیوشن ہے اس میں ایکسپانشن اور جو نئے پروڈک لانچ ہوئے ہیں اس سے بزنس کو کافی زیادہ سپورٹ ملا ہے ساؤت آفریقا ساتھی ساتھ کانگو کے جو نئے علاقے ہیں وہاں پہ بھی اچھی خاصی گروہ دیکھنے کی سمبھاونائیں جتائی جا رہی ہے بڑھیا گروہ مومنٹم یا پروسپیکٹ کے لحاظ سے آپ کو خرداری رہا چلنے کی رائے دے رہے ہیں آپ پہ ورن بیورجز اور UBS کی طرف سے ایمینی سپورٹ بہت بہت شکریہ کنچنے ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لئے انفیکٹ ایونیو تو آج فلیٹ ہے لیکن ہاں ورن بیورجز میں ایک اچھی خرداری ہے تین پرشنٹ کے آس پاس کی بڑھت کے ساتھ دے ہائی کے آس پاس کی کام کاج کر رہا ہے ایک اور بریک کا وقت ہو گیا بریک کے بار لوٹیں گے اور باتشیت کریں گے ایک ٹیلیکوم سپیس سے جڑی اہم خبر کو لے کا چھوڑے سے بریک کے اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں میٹ کیا منترہ اور واتس ایپ ٹیلیگرام جیسے ایپ کو ریگولیشن کے دائرے میں لانے پر ٹیلیکوم کمپنیوں اور ٹیک کمپنیوں کے بیچ میں پھر سے بیواد ہے اسی مسئلے پر ٹرائے آج سٹیک ہولڈرز کے ساتھ چرچہ کر رہا ہے پوری خبر بتانے کے لئے اسی منچندہ واسات موجود بھی ہیں تو عسیم کیا آپ ڈیٹ آپ کے پاس دیکھیں سرکار ٹیلیکوم سیکٹر میں بڑے ریفارم چاہتی ہے اس کے لئے اس نے ٹرائے سے لائسنس اوثرائیزیشن کے اوپر سیفارشیں مانگی تھی ٹرائے نے اس کے اوپر ایک کنسلٹیشن پیپر جاری کیا اور یہیں سے سارا ویواز شروع ہو گیا ٹیلیکوم کمپنیوں کی مانگ تھی جو اوٹی ٹی ایپس ہیں جو واتس ایپ ہے ٹیلیگرام ہیں ان کو بھی ریگولیشن کے دائرے میں لے کر کے آ جائے ٹیلیکوم کمپنیاں کہتے ہیں جو کمپنیاں سیم سرویسز دے رہی ہیں تو ان کے لئے سیم رولز ہونے چاہیے ٹیلیکوم کمپنیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نیویش کر رہے ہیں اور یہ سارے ایپس ہمارے نیٹ ورک کے اوپر فری میں رائیڈ کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کوئی نا کوئی ریگولیشن جرور ہونا چاہیے لیکن وہیں دوسری طرف ٹیلیکوم کمپنیاں وہ اس کا بھی روض کر رہی ہیں ٹیلیکوم کمپنیاں کہنا ہے کہ ان کو ریگولیشن کے دائرے میں نہیں لے کر کے آ جا سکتا خاص اور پہ کی ان کو آئیٹی ایکٹ کے تحت گورن کیا جا سکتا اور ٹیلیکوم ایکٹ میں ان کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی بھی ادھکار نہیں ہے تو ٹیلیکوم ریگولیٹر ٹی آس اب اس ٹیگولڈر سے اس کے اوپر چرچہ کر رہا اور اس کے بعد جلدی اسی مہینے کے اینڈ میں ٹرائی اپنی سفارچے دورسنچاری بھاگ کو بھیجے گا تو ان سفارشوں کے اوپر رہے گا کہ کس طرح کی سفارشے ٹرائی دورسنچاری بھاگ کو بھیجتا ہے اگر ٹرائی کہتا ہے کہ نیپس کو ریگولیشن کے دائرے میں لے کر کے آ جائے تو ایک بڑا بیواد دوارہ سے یہاں پر ہم کو کھڑا ہوتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے تو ایمپورٹنٹ اپڈیٹ اور اسی سے ریلیٹڈ آج سٹیکھولڈرز کا ذات میٹنگ بھی ہے بہت بہت شکریہ اسیم یہ تمام ڈیٹیل ہمیں بتانے کے لیے ہم سے شیئر کرنے کے لیے ایک بریک کا وقت ہے لیکن جانے سے پہلے جرہ جو تینوں کھلاڑیوں کا اپ ڈیٹ ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جی ایم فینینچل کی سونی پٹنایک آئی ڈی بی آئی کیپٹل کے بریجیش آئیل اور منتری فنوائٹ کے ارون منتری کی بیچے مقابلہ ہے اور ہفتے کا تیسہ ستر ہو چکا ہے جو سیچویشن سو فار دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں سترہ ساڑھ سترہ پرشن کا پوسٹیف ریٹن ہے بریجیش آئیل کا پانچ پرشن کا پوسٹیف ریٹن ہے ارون منتری کا اور سونی پٹنایک کا تین ساڑھ تین پرشن کا پوسٹیف ریٹن سو فار دیکھنے کو مل رہا ہے بریک کا وقت ہو گیا ہے اور بریک کے اس پار آج ہم نوئیور کمپنییں بات چیت کرنے والے ہیں فارڈا کے ادھیکش منیج تاج سنگھانیہ جی سے خاص سوسے جو ایک ریسنٹ ریپورٹ یا جیسنٹ سروے انہوں نے کیا ہے اس کو لے کر بھی چھوڑا سو بریک کے اس پار نمشکار چھوڑا سو بریک کے اس پار آج ہم نوئیور کمپنیز